بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد ندیم اور آج ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہوں اردو کے دس الفاظ لے کر آج میں آپ سبھی کو اردو کے دس لفظ بتانے والا ہوں اور ساتھی ساتھ ان کے آپ کو معنی بھی بتانے والا ہوں اور آج یہ اردو لفظ کا پارٹ نمبر اکتیس ہے اور اگر آپ نے اس سے پہلے کے پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو جا کر سب سے پہلے وہ سبھی پارٹ دیکھ لیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولی جیول جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو چلیے ناظرین شروع کر لیتے ہیں نمبر ایک مستحق یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یا معنی یہ ہے حق دار نمبر دو کناعت یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں تھوڑے پر صبر کرنا نمبر تین تلف یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے برباد یا حلاق نمبر چار اداوت یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں دشمنی نمبر پانچ احسان یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اچھا سلوک یا شکر نمبر چھے تمہ یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے لالچی نمبر ساتھ محفوظ یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے صحیح سلامت نمبر آٹھ سعادت یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں خوش نصیب نمبر نو فضیحت یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے زلت و رسوائی نمبر دس برکت یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں زیادتی سو ناظرین آج میں نے آپ سبھی کو اردو کے دس لفظ بتا دیئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے معنی بھی بتا دیئے ہیں آپ انہی کو یاد کیجئے اور انہی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے یار رشتہ دار اور دوستوں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ ہر ایک شخص اردو کو سیکھ سکے اور اس کو سمجھ سکے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹوپکی